حریت نیوز کو خصوصی انٹرویو میں جمہوری وطن پارٹی صوبائی شازین بکٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل آج سے چار سال پہلے نکالا جاتا تو بہتر ہوتا صدر زرداری معافی کا ڈھونگ رچا رہے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں شازین بکٹی نے کہا کہ بلوچستان کے مسئلے کے حل سے پہلے بلوچستان اور وفاق میں اعتماد بحال کرنا ہوگا مسئلے کے حل سے پہلے اعتماد بحال کرنا چاہیے بلوچستان اور وفاق کے درمیان میں یہاں کے لوگوں میں وفاق کے لیے اعتماد ہو تو اعتماد بحال سب سے پہلے کریں جیسے انہیں آٹھ پوائنٹس موڈیا کے سامنے دیئے تھے اکثر لوگوں کو باتایا ہے تو ان پر امپلیمنٹیشنز کریں روٹائٹ جرنل پرویز مشرف کی گرفتاری نواب اکبر بکٹی کیس میں اس پرکی نہیں بنا جائے نمبر دو تین جامنیوں کا جو کینسلیشن کا اعلان آرمی چیف اور وزری عظم پاکستان نے کیا تھا وہ آج بھی اپنی جگہ بدستور قائم ہے ان کی کینسلیشن کو یقینی بنا جائے نمبر تین مسئلے شدہ لاشیں جو گر رہے ہیں اس کے سلسلہ ختم ہونا چاہیے نمبر چار تیرہ آزار سے زائد بلوچ لا پتہ ہیں انہیں مندر امپل آ کے رہا کیا جائے نمبر پانچ آرمی آپریشن بند کر کے فورسز کا ویڈرہ کرنا نمبر چھے ایجنسیز کے رول کو بلوچ سان سے ختم کرنا نمبر سات یہ جو ایریاز نوگو ایریاز ہیں ان کے لوگ وہاں کے مقامی لوگ اپنی گروں کو جائیں نہ کہ اسلام آباد سے بیزا یا اجازت نامی کی ضرورت ہو کیونکہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کوئی اور شخص نمبر آٹھ اکتیس جنوری دوہزار بارہ کو کراچی میں ہموں کے عورت بچوں کو شہید کیا اس میں حساس ادارے کے جو بھی شخص جن عوضوں پر فائز ہیں انہیں بے نکاب کر کے مندر امپلائے جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے یہ جب چیزیں کریں گے بغیر شرط و شرائط کے تو یقین ان اعتماد بحال ہوگا شازین بکٹی نے کہا کہ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ساٹھ کی دہائی میں بلوچوں کو قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا گیا اور پھانسی پر چڑھا دیا گیا اکبر بکٹی سے مذاکرات کر کے انہیں شہید کر دیا گیا بار بار اعتماد کرنا بھی بہوکوفی ہے سکس چیز میں بلوچوں کو قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا اور پھانسی پر چڑھا دیا نواب اکبر بکٹی سے مذاکرات کر کے انہیں شہید کر دیا گیا تو تیسری دفعہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے پہلے اعتماد بحال کریں جیسے میں نے کہا بغیر شرط و شرائط اس کے بعد بیٹھیں گے اور جہاں تک رحمان ملک یہ کہتے ہیں کہ ایف سی کو ڈی سیو کے ماتحت کریں گے یہ ہو نہیں سکتا ہے جب بلوچتان میں سٹنگ وزیراعلا کہتا ہے کہ یہاں دو پرل گورمٹس ہیں ایف سی ہمارے ماتحت نہیں ہے یہ تو بلوچتان کے ساتھ ایک اور مذاک کیا گیا ہے چازین بکٹی نے مزید کہا کہ پرامن بلوچستان کون نہیں چاہتا لیکن کاش یہ اسلام آباد کے لوگ سمجھتے انہوں نے کہا کہ آج دوسرے ممالک پاکستان کے اندرونی معاملات پر بات کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بلوچ عوام نہیں بلکہ خود حکومت پاکستان ہے تو بلوچتان کے ساتھ ایک اور مذاک کیا گیا ہے جو ہم نے باتیں کی ہیں کہ اس سے کسی ایک قبیلے یا کسی ایک فرد واحد کو فائدہ حاصل نہیں بلکہ بلوچتان میں ہر آدمی متاثر ہوا ہے کوئی جنگ سے کم یا زیادہ مسنگ پرسنز میں کسی کے کم یا زیادہ مسک شدہ لاشوں میں بھی آپ سب کے سامنے ہیں تو یہ چیزیں ان کو کرنا پڑیں گے یہ جو انٹی تنظیموں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جیسے غازی بلوچ کے مرخے لگا تو وہ ایجنسی کے خاص نورِ نظریں